اسلام علیکم و رحمت اللہ میرا نام ہے بلال خان آپ دیکھ رہے ہیں بکے آج ہم ایک سپیشل ٹور پہ آیا ہوں ہیں میں اپنے چینل پہ ویلاغز بہت کم کرتا ہوں آج کا یہ جو ویلاغ ہے یہ سپانسرڈ ہے اور میرے چینل پہ فرس ٹائم یہ سپانسرڈ ویڈیو آ رہی ہے ٹور ہے میرا تین دن سیاحتی ٹور اور جوائنٹ پیکس ٹوریزم جو ایک نئی سیاحتی کمپنی ہے ٹوریزم کے حوالے سے پاکستان بھر میں یہ ٹوریزم کو فروغ دے رہے ہیں گلگت پلدستان میں خیبر پخت انخواہ میں اور اسی طرح کشمیر میں اور پاکستان کے جو جو علاقے جو ہیں سیاہوں کو اپنی طرف کھیجتے ہیں آج ہم سواد میں ابھی ہم مدین کی طرف جا رہے ہیں اور سواد کے اندر ان کے جو ریجنل آفیس ہے اس کا آج افتتہ ہے اس میں بھی آج شرکت ہوگی لیکن جوائنٹ پیکس جو ہے کس طرح سے لوگوں کو ایک نئی چیز فرام کرے گی سیاحت میں اور سیاہوں کو کس طرح سے سہولت فرام کرے گی اور کیسے ان کو یہاں سے سیٹسفائے کر کے واپس بھیجے گی کہ وہ صرف اپنا پیسہ خرچ کر کے یہاں پر چند دن کی چھوڑیاں گزار کے نہ جائیں یہاں کے کلچر کو سمجھیں اس علاقے کی خوبصورتی کو پاکستان کی اہمیت کو جغرافیائی اور یہاں کی یعنی جو ثقافتی چیزیں ہیں ان کو سمجھیں تو ہم جہاں جہاں جائیں گے وہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے آپ نے آج میرے حلق رہنا ہے اور جانٹ پیکس ٹوریزم یعنی جے پیٹی کے ساتھ اوکے جی ہماری واپسی ہے مجھے چیز میں پسند آئے یہ بھی جی پیٹی کا گفت ہے اور اب ہماری واپسی ہے وقت قریب ہے افتتائی تقریب کے لیے کافی مہمانوں کو بلائے ہیں اس میں ایسے لوگ جو سیاحت کے حوالے سے پاکستان میں نام رکھتے ہیں یا خاص کر اس علاقے کے اندر امن کو لانے میں بزر سیاحت تجربہ رکھتے والے لوگوں کو بلائے گیا ہے اور خود جو جی پیٹی کے ممبرز ہیں وہ بھی ہوں گے ان کے ذمہ داران بھی ہوں گے ان سب سے بھی گپ شپ کا جو سلسلہ ہے وہ رہے گا تو ہم پہنچ گئے اس جگہ پر مونال پارک جہاں پر آج افتتا ہونے جا رہا ہے جانٹ پیک سٹوریزم کے کے پی کے ریجنل آفیس کا منظر کچھ یوں ہے پیچھے اور آپ سواد میں استفاہیں گے یہ جو جس وقت میں آیا ہوں پیچھے جو آپ کو درخت نظر آ رہا ہے اور اس طرف یہ جو یہ بہاروں کی وہ خوبصورتی ہے چاروں طرف آپ کو سواد میں نظر آئیں گے یہ دیکھیں میرے پاسے منظر میں جو ہے یہ بھی اور پھول کھلے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ہر طرف سے تھوڑا سا آگے کا جو سین ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے بیک گراؤنڈ میں میرے زیاءاللہ صاحب بھی ہیں اور ساجد صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ابو ساجد زکریہ صاحب آگے کا جو سین ہے اس ہوتل کے بالکل سامنے دریا کا پانی بہت ہی مزے کے ساتھ یہاں پہ لوگ سیاہ بیٹھنے کے لئے آتے ہیں ابھی تو سیزن کا آغاز ہے دیکھیں تو یہ مناظر ہیں اس ٹائر ایف میں بیٹھا جا سکتا ہے جو آئی کیا جا سکتا ہے قدرت کے حسین مناظر جو ہے ان سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے آپ کو بتا ہے میرا جو ہے زیادہ تر موضوعات مختلف رہیں یوٹیوب کیو پر یہ موڈیوز میں بٹ ایک چیز میری فطرت کے اندر شامل ہے آرٹ سے محبت یہ جو نیچر ہے جو خوبصورتی ہے آرٹ ہے بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دوسرے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے لیکن میرا مائنٹسٹ جو ہے خاص کر سیر و سیاد کے حوالے سے چاہتا ہوں میری اگر پوری زندگی اگر مجھے فرصت ملے تو میں پوری دنیا میں جو ہے نا وہ گومتا پھرتا رہا ہوں جوانٹ پیکس جو ہے چونکہ اس کے سپانسرشپ پہ ہم آئے ہوئے آہ اس کے اندر جو ہے نا یہ پورے پاکستان کے اندر کوش کرنے کے اس طرح کی خوبصورت وادیاں جہاں پر بھاری برکم خرچے نہ آتے ہوں ٹھیک ہے وی وی آئی پی بھی ان کا ہے لیکن یہ ہے کہ عام آدمی جو لوگ آتے ہیں وہ بھی اور جو سپیشل گیسٹ آتے ہیں ان کو عزت و احترام کے ساتھ نہ کہ ان کی جو ہے نا بے حرومتی کی جائے وہ اتنی انویسمنٹ لاتے ہیں خاص کر جو فارنرز ہیں پاکستانی ہیں وہ ان کو ایک خوبصورت ماحول فرام کیا جائے تاکہ وہ اس خوبصورتی سے واقعتاً لطف اندوز ہوں اور انہیں لگے کہ وہ جس جگہ پہ آئے ہیں وہ جگہ واقعی کوئی ایسی ہے کہ جسے جب وہ جائیں گے تو اسے یادنیار بنائیں گے تھوڑا ست دریا کے قریب چلتے ہیں یہ جو دریا کا پانی ہے یہ نیچے جو آئے بنایا ہوا ہے یہ پانی یہاں تک آ جاتا ہے یہ نیچے میں آپ کو اگر زوم کر کے دکھاؤں تو اس آئیریا تک پانی آ جاتا ہے لیکن ابھی چونکہ سردیاں ابھی ابھی ختم ہو رہی ہیں یہاں پر تو پانی کا جو بہا ہوئے وہ کافی کم ہے اور یہ پیچھے جو مناظر ہیں یہاں پہ کہیں بیٹھ کے ہامنے کھانا کھانا ہے تو بھائی پرموشن ہو رہی ہے ہاں 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 صحابیت ہے ہوا ہے کہ ہم لفٹ پر دریا پار کرنے کی بجائے یہاں پہ دوسرے کنارے پہ ہی اختفاق کریں گے اچھا یار پیچھے کے سینز دے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں یہ والے اور دسترخان یہاں پہ سجھ رہا ہے دریا کے کنارے تیاریاں ہو رہی ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد زلتا ہے یہ جوانٹ پیکس ٹوریزم کا ریجنل آفیس ہے اور سواب میں آنے والے ان کے جو مہمان ہیں ان کے لئے ان کا سٹاپ ہے یہ اور بنار پارک یار سہر و سیاحت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی روح کو واقعی سکون پہنچاتی ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت جو ہیں فطرت جو اس کو دیکھنے کی ترغیب دیا اور اسی نیت سے بھی اور ویسے بھی انسان کی طبیعت جو ہے اس کو حشاش پشاہی رہنے کے لئے کم اس کا مہینے میں ایک آت دفعہ یا ہفتے میں ایک بار اگر وہ بھی نہ ہو تو مہینے میں یا دو تین مہینوں بعد کسی دور دراز مقام بر جانا چاہیے سہر کنی چاہیے اپنا خوبصورت ملک جو دیکھنا چاہیے آپ کو جو شور آ رہا ہے یہ دریا کا ہے اور میں بالکل یہ دریا کے کنارے ہوں اور جو تھنڈی سی ہوا آ رہی ہے جقین کریں کہ یہ چیزیں صرف محسوس کرنے کی ہیں میں اپنے گروپ سے اور اپنے دوستوں سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کے ویلوگ بنا رہا ہوں سپیشلیٹ کیونکہ مومنٹس بار بار نہیں آتے اور مجھے کسی قسم کی پرموشن کا طریقہ بھی نہیں آتا اور یہاں پر میرا کچھ ذاتی مفاق بھی ہے اس کمپنی میں لیکن یہ ہے کہ پھر مجھے کہا گیا کہ ایزا میڈیا پارٹنر ان کے ساتھ آنا ہے اور سپانسرشپ ہے تمہیں آیا تو اگر میں دیسی طریقے سے سپانسرشپ ان کی تشریر کرنا ہوں یا پرموشن کرنا ہوں تو آپ اسی کو قبول کریں میں ویسے زادی طور پر آپ کو کہوں گا کہ آپ جوئنٹ پیکس ٹوریزم کی ساتھ آئیں یا نہ آئیں لیکن جب ان علاقوں میں آئیں تو ان ایریاز کو ضرور دیکھیں کالام سیدو شریف مینگورا وغیرہ یہ نام تو آپ میں سنے ہوں گے ان کے جو سائیڈ ایریاز ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا ووکس کر کے بتاؤں یہ جو مناظر ہے یہ سواد میں بکھرے پڑے ہیں جگہ جگہ سواد اتنا خوبصورت ہے دیر خوبصورت ہے پورا کے پی کے خوبصورت ہے پھر کشمیر آپ جائیں گلگت بلتستان جائیں ہر جگہ پر آپ کو ایک خوبصورت پاکستان نظر آئے گا پوری دنیا میں پاکستان الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بہت کچھ ہے تو آج میرے پر ٹوپی بڑی جچ رہی ہے زیادہ مزید بڑا رہا ہوں تاکہ میں اچھے ٹوپیاں پہن سکو ملتے ہیں ملتے ہیں